اسلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب دوستوں کو آج کی اس نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک اچھے سکرین ریکارڈر سوفٹ ویئر کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے جو ہے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے جو ہے کچھ ایسے ٹاپک کور کھیے تھے جس کی مدد سے آپ جو ہے ایک بہت ہی عالی کالٹی کی جو ویڈیو ہے اسے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کی نوائس بغیرہ ساری ریموو کر سکتے ہیں تو سیم اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کور کرنا ہے کچھ ایسے ٹاپک جن کی مدد سے آپ جو ہے اپنے موبائل کے اوپر ایک اچھی کالٹی کی ویڈیو بنا سکیں سکرین ریکارڈنگ کر سکیں وہ بھی ایچ ڈی کے اندر تو ویڈیو شروع کرتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں کون سا وہ ساکٹوئر ہے اور اسے ہم نے کیسے یوز کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کریں with all notification تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کے all notification ملتے رہیں تو چلیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ویلکم بیک ونس اگین تو ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی ہوم سکرین کے اوپر اور سب سے پہلے تو ہم نے وہ application ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کی مدد سے ہم نے جو ہے اپنی جو سکرین ہے اسے ریکارڈ کرنا ہے اور وہ دیکھتے ہیں وہ کون سی ہے تو چلیے چلتے ہیں play store کے اوپر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کون سی application ڈیوز کرنی ہے اس کے لیے جیٹا فرینز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنا play store کا اکاؤنٹ اوپن کر لیے آپ بھی اپنا جو play store کا اکاؤنٹ ہے اوپن کر لیں اور اس کے سرچ بار میں جا کے ٹائپ کریں آئی ریکارڈر تو جیسے ہی آپ آئی ریکارڈر سرچ کریں گے اوپر اوپر ٹاپ پہ آپ کو دوسری application مل جائے گا سکرین ریکارڈ کے نام سے تو اسے جو ہے آپ انسٹال کر لیں میرے پاس یہ already انسٹال ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے ہی آپ سوفٹ ویر کا آن کریں گے اس کا جو ہینڈل ہے وہ آن ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ہینڈل ہے یہ آن ہو گیا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے سٹاپ کیونکہ ہم اسی کی مدد سے ہم جو ہے اسی سوفٹ ویر کی مدد سے ہم جو ہے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اوپر جو ہے اب سٹاپ کا اپشن آ رہا ہے اگر ہم نے ریکارڈنگ آن نہیں کی ہوتی تو اوپر جو ہے ریکارڈنگ کا آپشن آتا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو پاوز کا آپشن مل جائے گا آپ چاہے تو ویڈیو کو ہی پہ پاوز کر سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہے کیمرہ آپ چاہے تو اس کا فرنٹ اور بیک دونوں کیمرے اس کی مدد سے آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس کی اندر اور دیکھتے ہیں اس کی مزید سیٹنگ تو جیسے آپ اس کو آن کریں گے آپ کو یہ ری ڈائریکٹ کرے گا آپ کی ویڈیوز کے اوپر جو اپنے ویڈیو اس کے اندر ریکارڈ کی ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی سیٹنگ تو سیٹنگ میں اگر آپ چاہے تو اس کی جو ہے سب سے پہلے ہے ویڈیو ویڈیو کی آپ ریزولیشن سیٹ کر لیں جتنی ریزولیشن آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کی فری میں آپ جو ہے سیون ٹوینٹی پرسل تک جو ہے اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ایچ ڈی میں اور اس کے بعد اگر زیادہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے پریمیم اکاؤنٹ لینا پڑے گا لیکن سیون ٹوینٹی کیوں کہ میں کرتا رہتا ہوں بہت اچھا ریزولٹ ہوتا ہے اور ہائی ڈیفینیشن ویڈیو بنتی ہے ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں اس کے دوسرے آپشن میں ویڈیو قولٹی میں ویڈیو قولٹی کے اگر بات کیجئے تو میں اسے ہمیشہ آٹو پہ ہی رکھتا ہوں اگر آپ اس کو آٹو رکھیں گے تو آٹو میں یہ ہوگا کہ یہ اس کی ویڈیو کی قولٹی اپنے حساب سے اسے جو ہے کنورٹ کر دیتی ہے تو چلتے ہیں تیسرے آپشن میں ایف پی ایس ایف پی ایس جو ہے اس کو بھی آپ آٹو رہنے دیں تو چوتھے نمبر پہ ہے اوریٹیشن اوریٹیشن آپ آٹو رہنے دیں یہ بھی آٹو ٹھیک رہے گا اور یہاں سے آپ جو ہے دیکھ لیں کہ یہ لکھا ہوا ہے ریکارڈ ایکسٹرنل آڈیو ٹھیک ہے تو میں نے اس کے اوپر ٹک کیا ہوا ہے کیونکہ میں باہر کی جو آڈیو ہے اس مایک کے تھوڑ ریکارڈ کرنا چاہا رہا ہوں اس موبائل کے اندر ٹھیک ہے جب آپ جو ہے باہر کی اپنی وائس ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس موبائل کے اندر تب آپ کو جو ہے اسے ٹک کر کے آن کر دینا ہے اور اگر جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو فون کے اندر ہی جو آوائس ہے یا آوائس کے بغیر آپ جو ہے کچھ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ٹک یہاں سے ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے یہ ٹک ہٹا دینا ہے اس کے بعد رہے گی وٹر مارک کی بات تو وٹر مارک فری میں رہے گا کیونکہ اگر آپ اس کا پریمیم اکاؤنٹ لیں گے تب تو آپ کا جو ہے یہ وٹر مارک ہٹ جائے گا لیکن اگر آپ پریمیم نہیں لیتے ہیں تو آپ کا یہ وٹر مارک رہے گا ٹھیک ہے ون ٹائم آپ پرچیز کر سکتے ہیں ایکی سو پچاس کے اندر اور منتھلی آپ ایک سو پچاس میں جو ہے اس کا پریمیم اکاؤنٹ لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں نیچے اور دیکھتے ہیں اس کی کنٹرول سیٹنگ کنٹرول سیٹنگ میں سب سے اوپر اوپر ہے کاؤنٹ ڈاؤن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے جب ہی اس کی ریکارڈنگ آن کریں اور اس کا جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ چلے تو آپ اس کو اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں میں نے تھری سیکنڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے تو ہائیڈ ریکارڈنگ ونڈو ڈیوریشن ریکارڈر ٹھیک ہے آپ یہ دیکھنے اس کی بات ہو رہی ہے اس ہینڈل کی اگر آپ چاہیں تو اس کو جو ہے ہائیڈ کر سکتے ہیں ویسے تو میں نے اس کو ہائیڈ کیا ہوا ہے لیکن کیونکہ میں اسی اپلیکیوشن کو میں نے ابھی آن کیا ہوا ہے اسی کے اندر ہی میں کام کر رہا ہوں تب یہ جو ہینڈل ہے یہ ویزیبل ہو رہا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں میں نے آلریڈی ہائیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے جی شیک فون ٹو سٹاپ ریکارڈنگ اور اگر آپ اس کو اینیبل کر دیں گے تو جب بھی آپ فون کو ایسے شیک کریں گے تو آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی آٹومیٹکلی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں نیچے والے آپشن پر چلتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے سٹاپ ڈا سکرین آف تو اس آپشن کو اگر آپ آن کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کی جو سکرین ہے وہ آف ہوگی آپ کی ریکارڈنگ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی جو فیلال میں نے ڈیسیبل کیا ہوا ہے سیو لیکیشن کے اندر آپ جو ہے وہ جگہ دے سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی ریکارڈنگ رکھنی ہے تو نیچے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ٹولز ٹولز میں کیا ہے ٹولز کے اندر سب سے پہلے ہے سکرین شوٹ اگر آپ یہاں پہ ٹک مارک کر دیتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی ویڈیو کی سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں ایزیلی اور ٹول میں دوسرا آپشن ہے فرنٹ کیمرہ اگر آپ اس کو اینیبل کر دیتے ہیں اس کے اوپر مارک لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ اور بیک کیمرہ دونوں آن کر کے اپنے اس میں اپنی ویڈیو کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو نیچے ہے برش اس کو اگر آپ اینیبل کر دیں گے تو آپ جو ہے کوئی چیز ہائی لائٹ کرنا نہ چاہتے ہیں تو وہ اس سے جو ہے آپ جو ہے اس برش کی مزد سے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے لینگویج ڈیفارٹ اور یہ چیزیں جو ہیں اتنی زیادہ ضروری نہیں ہوتے ہیں ان کو آپ ڈیفارٹ ہی رہنے دے تو اچھی بات ہے آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں ایڈیٹنگ کے اندر ایڈیٹنگ میں ویسے تو پانچ آپشن دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن تین جو ہے وہ پریمیم اکاؤنٹ کے لیے اور دو جو ہیں وہ ہیں فری تو ایڈیٹ ویڈیوز کی اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو یا پکچر ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں ہیں ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں ویڈیو میں اگر کوئی بھی ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کو جو ہے مکسنگ کر سکتے ہیں سارا کچھ اس میں دیا ہوا ہے آپ اگر کرنا چاہے تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی ایڈیٹنگ سوفٹ ویئر کے تو دوسرے اپشن میں چلتے ہیں کروپ ایمیجز کے اوپر اس سے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایمیجز جو ہے آپ کر سکتے ہیں اسے چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ویڈاؤٹ اینی ایڈیٹنگ سوفٹ ویئر کے تو بہت اکمال کا سوفٹ ویئر ہے اس سے آپ یوز کریں ٹھیک ہے اس لیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ تو آگے چلتے ہیں پکچرز کے مر جو آپ سکرین شوٹ بغیرہ لیں گے وہ ساری آپ کے پکچرز والے فولڈر میں آئیں گے وہ یہ فولڈر ہے اور اس کے آگے ہے ویڈیو ریکارڈنگ اور یہ تو جتنی آپ ویڈیو بغیرہ ریکارڈ کریں گے ٹوٹلی اس فولڈر کے اندر آئیں گے آپ یہاں سے چاہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور کنورٹ کر سکتے ہیں رینیم کر سکتے ہیں ساری چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں تو یہ تھی ویڈیو آج کی جس میں میں نے آپ کو جو ہے سارا کچھ بتایا جس کی مدد سے آپ جو ہے اپنی سکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہائی قولٹی ڈیفینیشن کے اندر تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں لائک کرنے کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لازمی سے جو ہے سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ